اس سبھاں میں بجور کسان بھائی آ جائیں اور ماتائے بہنیں ہوں اور نوجوانوں کی کتار ٹوٹ نہ رہی ہو نوجوان لگاتار دکھائی دے رہے ہوں اس پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے یہ احتیاسک سبھا بتا رہی ہے یہ احتیاسک سبھا بتا رہی ہے کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی احتیاسک ہار کر کے یہاں سے جائے گی بھاجپا جنہوں نے نجانے کتنے وعدے کیے انہوں نے کیا نہیں وعدہ کیا بتاؤ وعدہ کیا کہ سب کے ایکاؤنٹ میں پندرے پندرے لاکھ روپے آ جائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا کہ ان کی بہومت کی سرکار بن جائے گی تو ہم اپنے کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے ہمارے کسانوں کی آئے دو گنی ہو گئی کی نہیں ہو گئی اور آپ کو دھانے کے لیے کیسے کھڑا ہونا چاہا آپ کو دھانے کے لیے کیسے آپ کو دھانے پڑا پڑا کھڑا نہیں ملیا دی اے پی نہیں ملی دی اے پی نہیں ملی یوریا نہیں ملی اور دیزل پیٹسول کی کھیمت بتاؤ کہاں پہنچ گئی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ بھارتہ کہتی تھی کہ ہوای چپل پہننے والے ہوای جاج کی یادترہ کریں گے بتاؤ ہمارے گریب بھائیوں کتنے لوگ ہوای جاج میں بیٹس لی ہیں ہوای جاج کو دور اتنا ڈیزل پیٹسول مہنگا کیا ہے کہ آج آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی موٹر سائیکل نہیں چل سکتی اتنی مہنگائی کرتی ہے بتاؤ پیٹسول سوتے پار ہو گیا اگر نہیں ہو گیا اور جب بوری گھر پر دیکھی ہوگی بوری جب گھر پر دیکھی ہوگی تو بتاؤ پانچ کلو بوری سے چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ بھارتی جنتہ پارڈی کو کس نے سمجھایا کہ بوری سے چوری کر لو بتاؤ کبھی آزادی کے بعد سے آج تک بوری کی چوری ہو ہی ہو تو بتا دو آپ تبھی کسی نے مجھے بتایا کہ آپ نے کبھی پار لے جی کر بسکٹ کھایا ہے ہمارے لوگ جانتے ہوں گے جب پار لے جی کا بسکٹ کھریدہ ہوگا پہلے کم پیسے میں زیادہ بسکٹ آتے تھے جیسے جیسے مہنگائی بڑی ہے بسکٹ کم ہوتے چلے گئے ہیں جب سوا سے جاؤ تو دیکھنا پوچھنا کسی دکان والے سے کہ پار لے جی کے بسکٹ میں پہلے کتنے بسکٹ آتے تھے اور مہنگائی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی اور پچھلے ساڑھے چار سال سے پتکار ساتھیوں بتاؤ مکمنتری جی بجلی کے کار کھانے کا نام نہیں رٹ پائے یہ جو بجلی کا کار کھانا لگا ہے لگاؤ کسی کے زمانے میں لیکن اپنے بابا مکمنتری سے پوچھو گے کہ بجلی کے کار کھانے کا نام بتا دو تو وہ نام نہیں بول پائیں گے اگر کبھی نام سنا ہو تو بتا دو بجلی کے کار کھانے کا نام جو بجلی کے کار کھانے کا نام ساڑھے چار سال میں نہیں رٹ پائے وہ بتاؤ بجلی کیا بنائیں گے اور بجلی کا بل کیا سسطہ کریں گے ہم نے تو کئی بار کہا ہم نے تو کئی بار کہا اپنے بابا مکمنتری سے کے نام رٹ لو بجلی کے کار کھانے کا نام ہمارے پتگار ساتھی جانتے ہوں گے کہ جو بجلی کا کار کھانا لگا ہے یہاں تو چھوٹا والا لگا ہے یہاں تو ایک یونٹ ہے سکسٹی سپرگنٹیکل تھرمال پلانٹ کی یہ کوئلے سے بجلی بنتی ہے یہ سچ ہے کہ نہیں سچ ہے یہ کوئلے سے بجلی بنتی ہے پہلے ایک چمنی میں ڈھائی سو دو سو بیس بنتی تھی دو سو بیس میگا وارٹ یا دو سو تیس دو سو پچاس لیکن سماجوازی سرکار بنی تو ایک ہی چمنی میں ایک ہی پلانٹ میں سکسٹی سپرگنٹیکل تھرمال پلانٹ لگایا تھا اور اتنا پدیس میں لگنا شروع ہو گئے تھے لیلیت پور میں لگوایا تھری انٹو سکسٹی سپرگنٹیکل تھرمال پلانٹ وہ لگ رہا ہے ایٹا میں لگوایا تھری انٹو سکسٹی سپرگنٹیکل تھرمال پلانٹ وہ لگ رہا ہے ہر دوہ گنج میں لگوایا ایک انٹی پی سی کا سرکار کا جیسے آپ کا لگایا انٹی پی سی کا وہاں بھی انٹی پی سی کا لگوایا ایک یونٹ سکسٹی سپگیٹکل تھرمل پلانٹ بتاؤ کبھی بابا مکہ منتری جی کے موسے سنائے تھری انٹو سکسٹی سپگیٹکل تھرمل پلانٹ بتاؤ بابا مکہ منتری کہہ پائیں گے کہ نہیں کہہ پائیں گے تو یہ یوگی نہیں ہے یہ یوگی نہیں ہے اتہ پردیس کے لئے انپیوگی ہیں بتاؤ انپیوگی ہیں کہ نہیں ہیں جنہوں نے بجلی کا بل بڑھا دیا ہو وہ انپیوگی ہیں کہ نہیں ہیں اور جو اندیسکوں کی ابھی تک کوئی مدد نہ کی ہو وہ یوگی نہیں وہ انپیوگی ہیں جنہوں نے بجلی کا بل بڑھایا وہ کون ہیں اور جن کے سانڈ کھیتوں میں گھوم رہے ہیں وہ کون ہیں بتاؤ جو بجلی نہیں منا پائے سانڈ نہیں پکڑ پا رہے ہیں اور جوجبان جانتے ہوں گے کہ کئی بار مکھمنتی جی آکے کہتے ہیں کہ بچوں کو اس بار لیپ ٹاپ دیں گے سمارٹ فون دیں گے اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ٹیبلٹ دیں گے ٹیبلٹ دیں گے بتاؤ ساڑھے چار سال سے نوجبانوں کون سی ٹیبلٹ ملی ہے آپ کو اور یہاں تک سب نیلی جیس پہنے ہیں یہ باؤنڈری پہ دیکھو سب نیلی جیس پہنے ہوئے ہیں یہ نئے زمانے کے لوگ ہیں یہ سمارٹ فون چلا لیتے ہیں انہیں کمپیوٹر دے دو کمپیوٹر چلا لیں گے انہیں کوئی نیا کام دے دو نیا کام کر لیں گے لیکن ہمارے بابا مکھمنتی نے کسی کو کمپیوٹر اس لیے نہیں دیا کیونکہ بابا مکھمنتی خود کمپیوٹر نہیں چلا پاتے اور کیول کمپیوٹر نہیں کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ سمارٹ فون بھی نہیں چلا پا رہے ہیں اس لیے جو سمارٹ فون نہ چلا پائے آج کے زمانے میں جو کمپیوٹر نہ چلا پائے آج کے زمانے میں وہ یوگی نہیں ہو سکتا وہ انوپیوگی ہے یاد کیجئے وہ سمیں جب نوٹ بندی ہوئی تھی یاد ہے نوٹ بندی کا سمیں دو ہزار سترے میں انہی لوگوں نے نوٹ بندی کی تھی اور گریبوں کو یہ بتایا کہ امیروں کی تجوری سے پیسہ نکلے گا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا یہی بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا کہ امیروں کو نیند نہیں آ رہی جب سے نوٹ بندی ہوئی ہے اور روپیہ سب جمع کرا لیا آپ لوگوں کے گھروں میں جو پیسہ رکھا تھا سب جمع کرا لیا ہماری ماتا و بہنوں نے بہت چھپا کے بہت سمال کے جانے کتنے دنوں سے پیسہ رکھا ہوا تھا وہ چھن لیا وہ بینک میں جمع ہو گیا لیکن بتاؤ بتاؤ نوٹ بندی میں کیا بھرشتہ چار ختم ہو گیا کیا کالا دھن واپس آ گیا اور جو کہا تھا کہ ڈیجیٹل انڈیا بن جائے گا ڈیجیٹل انڈیا یاد ہے کی نہیں یاد ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا ہم بنائیں گے ڈیجیٹل انڈیا ہمارا بھارت اور یو پی نہیں بن پایا ڈیجیٹل انڈیا لیکن دنیا کا سب سے بڑا آدمی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سوچو کیا کر رہا ہے آپ گریب بھائیوں کسانوں سمجھ نہیں سکتے کلپنا نہیں کر سکتے دنیا کا سب سے بڑا آدمی جو سب سے پیسے والا ہے یہ جانتے ہوں گے نوجوان بتاؤ دنیا کا سب سے پیسے والا کون ہے ارے کتنے جاگرک نوجوان ہیں وہ جانتے کہ دنیا میں سب سے پیسے والا آدمی امریکہ کا ہے انہوں نے ڈیجیٹل انڈیا کا سپنا دکھایا نہ گریب کی مدد کی نہ نوجوان کو نوخی روجگار دیا لیکن دنیا کا بڑا آدمی جانتا ہے کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے امریکہ سے بیٹھ کر کے بھارت کے کنڈے کھرید کر کے کنڈے بیچ رہے سوچھو آپ امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا آدمی بیٹھ کر کے ہمارے گاؤں سے ہمارے آپ کے کنڈے لے کر کے کنڈے بیچ رہے بتاؤ نوجوانوں کنڈے بک رہے ہیں کہ نہیں بٹ رہے ہیں اور یہ بات اگر نہیں مانتے ہو میری اگر یہ بات ہماری نہیں مانتے ہو تو کسی بھی نوجوان سے کہنا کہ موبائل کھول کے دکھاؤ جو ایمیجون دیکھتے ہو اس میں دیکھ کے بتاؤ کنڈے بک رہے ہیں کہ نہیں بک رہے ہیں یہ ہماری ماتا ہے بہنیں تو فری دے دیں ان سے بہوہار بن جائے تو یہ فری کنڈے دے دیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈیجیٹل انڈیا میں سوچو امریکہ کا آدمی دنیا کا سب سے پیسے والا آدمی اپنا کاروبار کنڈے کا کر رہا ہے لیکن ہمارے لوگوں کو کوئی لاب نہیں مل پا رہا ہے بتاؤ کیا لاب ملائے آپ کو اور ہم کو بتائیے آپ اور پھر لال رنگ دیکھ کر کے سرکار کے لوگ بڑے گھبرا رہے ہیں جیسے ہی لال رنگ دکھائی دیتا ہے ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں ابھی ہمارا نوجوان کوئی کہہ رہا تھا کہ لال رنگ سے کوئی کھیت میں گھبرا رہا ہے تو سوچئے لال رنگ سے گھبرا رہے ہیں اور یہ لال رنگ توپی کا ہم نے نہیں بنایا جیپرکات جی جو سماج وادی نیتا تھے وہ جب روس گئے اور وہاں کی کرانتی دیکھ کر کے آئے جب روس کی کرانتی کو دیکھا انہوں نے انہوں نے بدلاو دیکھا اس کے بعد یہاں بھارت میں آ کر کہ انہوں نے سب سے پہلے لال ٹو بھی پہننا شروع کیا وہ جیپرکات جنہوں نے سمپونڈ کرانتی کی آواز دی تھی سمپونڈ کرانتی کا آبان کیا تھا اور سمپونڈ کرانتی کے بعد لوگوں نے کانگریس پارٹی کا پتہ نہیں لگا پورا کا پورا کانگریس پارٹی کو ختم کر دیا تھا تو جو لال ٹو بھی جیپرکات جی کی نشانی ہے یہیں پریاغ راج الہاواز کے ہمارے جنیشو میز جی وہ لال ٹو بھی پہنتے تھے بربوشن تیواری جی لال ٹو بھی پہنتے تھے موان سنگ جی لال ٹو بھی پہنتے تھے نیتا جی نے لال ٹو بھی پہنی اور تمام سماج بادیوں کو دیکھ کر کے ہم لوگوں نے بھی لال ٹو بھی پہنی کیونکہ بنا سماج باد کے رام راج آنا سمبب نہیں ہے جب رام راج آئے گا تو پہلے سماج باد آئے گا جب سماج باد آ جائے گا تب رام راج آئے گا بنا سماج باد کے رام راج لانے کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے اس لئے ہم آپ سے نویدن کرنے آئے کہ یہ چناؤ ہونے جا رہا ہے چناؤ آنے والے سمیں میں چناؤ ہے ہماری سرکار میں جو جو کام ہوئے تھے اس کے کام کے نام بدلے جا رہے ہیں یہ رنگ بدلنے والی سرکار ہے یہ بنا نہیں رہی ہے رنگ بدل رہی ہے اور ہمارے مکھمندی تو ایسے ہیں کوئی ملنے چلا جائے تو اسی کا نام بدل دیں گے اوچہار والوں بلانا نہیں نہیں تو اوچہار کا نام بدل دیں گے پریہاک راج گئے پریہاک راج گئے پہلے علاوہ نام تھا نام بدل دیا انہوں نے یہ جو سو نمبر والی ببستہ تھی جو پولیس کو ہم نے دی تھی اور پولیس کو اس لئے دی تھی کہ جس سے پولیس ہمارے کسانوں کی گریبوں کی مدد کرنے کے لئے پہنچ جائے اگر کھیت میں جھگڑا ہو جائے میڑ کو لے کر جھگڑا ہو جائے پانی کو نکالنے کو لے کر کوئی بات ہو جائے تو ہمارے گریب کو تھانے نہ جانا پڑے کیونکہ تھانے میں کئی بار اس کو پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار تھانے میں جا کر اس لئے پولیس کا ایسا انتظام کیا کہ فون ملاو پولیس آپ کی مدد کے لئے پہنچے گی لیکن بابا مخیمنتی نے سو نمبر سے ایک سو بارہ کر دیا بتاؤ کیا چیز بدل دی انہوں نے کوئی چیز بدلی ہو تو بتا دو ہمیں وہ ایک سڑک بنائی جس میں ہوائی جاج اترے جس میں پان منتری خود اترے وہ سڑک بھی سماج وادیوں کی تھی اور پان منتری نے ہمارے بابا مخیمنتری کو پہلے ہی پیدل پیدل کر دیا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے خود تو بیٹھ گئے چار پئیے کی گاڑی میں آگے آگے اور پیشے مخیمنتری پیدل پیدل جب انہوں نے ان کے لوگوں نے انہیں پیدل کر دیا ابھی تو جنتہ کی باری ہے جب جنتہ کو موقع ملے گا تو اصلی پیدل کرنے کا کام یہ جنتہ کرے گی اس سڑک کا بھی نام تھا سماج وادی پوروانچل ایکسپریس وے اس کا نام بدل دیا اس کا نام بدل دیا شہروں کے نام بدلے یوجناوں کے نام بدلے اور سڑکوں کے نام بدلے نجانے کتنوں کے رنگ بدل دیے آج او شہر میں ہم بھی مخیمنتی جی کا نام بدل لے ہیں جب انہوں نے سب کے نام بدل دیے تو اب ہم بھی نام بدلیں گے ان کے جو ہم لوگوں نے اپنی گیتہ میں پڑھا ہے یا گھنانک جی سے پڑھا ہے گیتہ میں یہی کہا گیا ہے جو دوسرے کا دکھ اپنا دکھ سمجھے وہ ہے یوگی یہی گھنانک جی نے کہا کہ جو مایہ کے بیچ میں مایہ سے دور رہے وہ یوگی ہے بتاؤ ہمارے مخیمنتی جی پہلے اوہارن ہیں جو یوگ بات سے سیدھے کرسی پہ بیٹھ گیا اس لیے یہ یوگی نہیں ہے انوپیوگی ہیں انوپیوگی ان کا نام آج سے انوپیوگی بسٹ ڈام ہے اور انوپیوگی اس لیے کہ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اور پھر بروزگاری بڑھا دیتے ہیں کیسے مخیمنتی ہیں جو چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن بروزگاری بڑھا رہے ہیں چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں پیپر لیگ کرنے ٹی ای ٹی کا چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن فوج میں بھرتی نہیں کراتے ہیں چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں لیکن اندیسوں کی مانگ نہیں مان رہے ہیں چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں بی اے ٹی ٹی والوں کی نہیں سنوائی ہے ارے بڑا بڑھیا نعرہ لکھا ہے ٹی ٹی والوں نے چلم بجھنے بالی ہے اب کی بار یہ چلم بات سمجھ میں نہیں آئی اس لئے چلم جیویں کو بھی اتر پردیس سے ہٹانا ہے ہمارے یہ بھی بی اے ٹی ٹی والے ابھی انتر ہزار والے گئے تھے منچ پر انتر والوں کو سپنا دکھایا کہ تمہیں نوکری مل جائے گی روچگار مل جائے گا انہیں بھی دھوکہ دے دیا بتاؤ کل دھوکہ دیا کہ نہیں دیا یہ ہمارے سکشہ مطر والوں کو دھوکہ ملا کہ نہیں ملا اور کسان بھائیو بتاؤ آپ کا دھان کتنے روپے میں کھرد گیا کان خریدا دھان کسی سرکار نے بتاؤ آپ کا ندھان کھریدا گیا جہاں ڈیزل ستا ہوا ضرورت کی چیز حج مہنگی ہو گئی بتاؤ ہر چیز مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور ہماری ماتا و بہنوں نے بھی سلنڈر بھروا نہ چھوڑ دیا جو سلنڈر فری ماتا گیا تھا وہ سلنڈر اب نہیں بھرا جاتا ہے لوگوں نے سامان رکھ لیا اس کے اوپر سلنڈر نہیں بھروا رہے ہیں آجا آپ میں سے یہ بتاؤ انپیوں کی بشت کی سرکار میں کتنے لوگوں پہ کھالی سلنڈر رکھا ہے سب پہ رکھا ہے یہ کیسی سرکار ہے کہ بتاؤ سلنڈر نہیں بھروا پا رہے اور مرگی کا بھی انڈہ مہنگا کر دیا بتاؤ کتنے روپہ کا ہو گیا اگر کہیں بوائلڈ لیا گنڈہ کھاؤ گے تو بوائلڈ کتنے کا ہے اور اگر اوملیٹ کھانے چلے گئے تو کیسا ہوگا بتاؤ گا اور یہی نہیں یہی پردان منتری جی تھے بی جے بی والے انہوں نے کہا کہ جاؤ نوجوانوں پخوڑے بناو جا کر کے اور کبھی بجار میں جاؤ سرسوں کا تیل لینے کتنا مہنگا ہو گیا بتاؤ گا پہلے تو کسان کی سرسوں کی قیمت نہیں دے رہے ہیں پہلے تو سرسوں کی قیمت نہیں مل رہی جو سرسوں کی قیمت مل لی چاہیے وہاں کسان پر مار ہے اور جب گریب کسان وائی سرسوں کا تیل کھریدنے جائے تو دگنی مار ہے اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ گریبوں کو پہلے یہ راشن دے رہے تھے نومبر تک اب دینا چاہتے ہیں مارچ تک ہم بی جے پی سے پوچھنا چاہتے ہیں نومبر اور مارچ کے بعد اور مارچ کے بعد کیا دوگے گریبوں کو یہ بتا دو آپ اس لئے راشن پانے والے گریبوں ہم آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں سماج وادی سرکار بنے گی تو راشن بند نہیں ہوگا جب تک سرکار ہوگی تب تک ہم اپنے گریبوں کو راشن دینے کا کام کریں اور راشن نہیں اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں سرسوں کا تیل دینا پڑا تو سرسوں کا تیل بھی دیں گے اور گھی دینا پڑا تو ہم اپنے گریبوں کو بھی گھی دیں گے اور ہم لوگ دے کر کے دے کر کے دکھایا ہے جب بندیل خند میں سوکھا تھی تو ہم نے گھی بھی دے کر کے دکھایا سرسوں کا تیل بجار میں بکھے آپ پتہ کر لینا جو بجار میں تیل بکھ رہا ہے جو بتاؤ فورچن تیل کس کا ہے اس میں سرسوں کا تیل نہیں ہے کم ہے جو پانی کے جھاست سے آ رہا ہے ملیشیا اور انڈونیسیا سے وہ تیل ہے اس کے اندر ملاوٹ والا ہے یہ ملاوٹ والا تیل ہے آپ کا سرسوں کا تیل سے کھانا زیادہ سوادشت ہوتا ہے آپ بتاؤ دکان پہ پکوڑا اگر بنے سرسوں کے تیل کا اچھا ہے کہ یہ اڈانی کے تیل کا اچھا ہے ہمارے سرسوں کے تیل کا بنا ہوا پکوڑا جادہ سوادشت ہے اس لئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ دھیرے دھیرے ہمارے آپ کے سواد کو بھی چھینے لے رہے ہیں اس لئے ہم آپ سے نیویدن کرنے آئے ہیں اس سرکار کو ہٹانے کا کام کرنا یہ چناؤ ہمارے آپ کے بھوست کا چناؤ ہے ہمارا آپ کے بھوست کا چناؤ ہے یہ بدلاب کا چناؤ ہے پریورتن کا چناؤ ہے ہماری گریب ماتائیں بہنیں جن کو ہم لوگ سماجادی پینچن دیتے تھے پاس سو روپیا مہینہ سیدھے ایکاؤنڈ میں بھیجا کرتے تھے وہی سیکھ لیا بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے ہم لوگ دیتے تھے ماتائوں بہنوں کو اور اس کے بعد کسانوں کو دینے لگے یہ جس سے ہم نے لاغو کیا تھا کسانوں کو بھی پانچ سو روپیا بھیجنے لگیں لیکن کسان بھائیوں حساب لگا لینا اپنی بوری کی چوری ڈیزل بجلی انڈا سامان کھانا پینا مہنگا ہوا کیا نہیں ہوا پانچ سو روپیا دے کر کے سامان سب کچھ مہنگا کرنے کا کام مگر کوئی کر رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اور اپنی ہم ماتوں بہنوں کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ پہلے پانچ سو روپے دیتے تھے اس بار ہم تین گناہ مہینے کا دے کر کے ان کو مدد کرنے کا کام کریں گے اور ہمیں اگر نوجوانوں کے بھوش کو بہتر بنانے کے لیے اچھی پڑھائی آج کے سمیہ کے حساب سے پڑھائی اور اگر لیپٹوپ بھی دینا پڑے گا تو اپنے نوجوانوں کو پڑھنے لکھنے کو اور آگے بڑھنے کے لیے لیپٹوپ دینے کا کام کریں گے اور اس لیے ضروری ہے کہ دنیا آج آج دنیا میں وہی دیش ترقی کر رہے ہیں جو پڑھائی کو اور ٹیکنولوجی کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہمارا پڑوسی دیش امریکہ جیسے طاقت ودد دیش کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن ہم لوگ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور مقابلہ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگ کبھی جات میں کبھی دھرم میں جھگڑا کرا دیتے ہیں کچھ لوگوں کو منافع کم با رہے ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ منافع کم با رہے ہیں سوچئے کبھی جن کی معمولی سی بیلنس شیٹ تھی جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا وہ نہ کیول بھارت کے بلکہ ایشیا کے سب سے طاقتور پیسے والے آدمی بنے جا رہے ہیں کس کے دم پر بن کے جا رہے ہیں کوئی ہمیں بتائے سرکاری ائرپورٹ بنے لیکن بیز دیے کس کو یہ سرکار ہوای جاج بیچ چکی ہے بتاؤ ہوای جاج بیچ دیے کے نہیں بیچ دیے سرکاری بتاؤ لائی سی بیچ دیا کے نہیں بیچ دیا جہاں ہوای جاج کھڑے ہوتے وہ ائرپورٹ بیچ دیا کے نہیں بیچ دیا ٹرینے بیچنے لگے کے نہیں بیچنے لگے اور پتہ کر لینا ریلوے سٹیشن بھی بک رہے ہیں پانی کا جہاں چلتا پانی کا جہاں بک گیا اور پانی کا جہاں کھڑا ہوتا ہے بندرگاہ وہ بندرگاہ بھی بیشنے کا کام اگر کسی نے کہا تو بھاتی جنتہ پاٹی نے کیا ہے پہلے آپ کو فری دیا پہلے فری دیا اور اس کے بعد اب آپ کو بل دینا پڑ رہا ہے بتاو فری دیا پہلے کے نہیں دیا اور اب پیسہ دینا پڑ رہا ہے اس لئے آپ سے ہمارے بھی سیس اپیل نویدن ہے کہ کسانوں کی مدد کے لیے اس انوپیوگی بش سرکار کو ہٹانے کا کام کرنا بتاو نام یاد رکھو گے یا نہیں رکھو گے انہوں نے اتب ریس کے اتنے نام بدلے اتنی یوجناوں کے نام بدلے آج اونچہ آر میں ہم لوگوں نے بھی مکہ منتری کا نام بدل دیا اور آنے والے سمیں میں مکہ منتری بدل دیں گے آپ بتاو یوگی سرکار چاہتے ہو کہ یوگی سرکار چاہتے ہو اور ابھی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی جہاں پردان منتی نے تو گنگا میں سنان لیا لیکن ہمارے مکہ منتیج نے سنان نہیں لیا اور ہمارے مکہ منتیج نے سنان نہیں لیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سم نالے ماں گنگا کی طرف جا رہے ہیں جتنی بھی گندی ندیاں ہیں سم ماں گنگا میں جڑ رہی ہیں اگر دلی سے جڑو ہندن ندی جو وہاں کی گندگی لاتی ہے وہ ہندن ندی آج بھی گندی بہ کر کے گنگا میں جڑ رہی ہے دوسری کالی ندی ہے وہ بھی گنگا میں جڑ رہی ہے یمنا ندی جو چل رہی جو دلی سے لے کر کے مترہ سے لے کر کے آگرہ تک گندگی ہے اس میں وہ بھی گنگا میں جڑ جاتی ہے کہ جو گومتی ندی ہے جو شہروں کا گندہ پانی لے جا رہی ہے اسے لے کر کے اور شہروں کا وہ بھی گنگا میں جڑ جاتی ہے تو مکہ منتی تو جانتے تھے کہ ہم نے کوئی ندیوں کی صفائی نہیں کی ہے سب گندی ندیاں ہیں سب جب کے گنگا میں مل جاتی ہیں اور اس لیے انہوں نے سنان لی لیا انہوں نے ڈکی نہیں لی انہوں نے کہا پردامندی آپ ڈکی لے لو اس لیے ایسے انپیوگی مکہ منتری کو بتاؤ ہٹاؤ گے کہ نہیں ہٹاؤ گے یہ نیلی جینس پہننے والے نوجوانوں انپیوگی کو ہٹاؤ گے کہ نہیں ہٹاؤ گے اس لیے بہت بہت دھنیواد